بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس این ویلکم تو آور فرس سیشن اور اس سیشن کے اندر آج ہم لوگ فرنٹ اینڈ ویب ڈیویلمنٹ کی بات کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ آج پروپرلی پریکٹیکلی اپنی لیب سٹارٹ کریں گے مائی ڈیم ایس محمد عبیس قادری اینڈ آئی ایم یور انسٹرکٹر تو آؤونٹ دا کورس اور اس کورس کے اندر ہم لوگ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس بوٹس ٹرپ جواسکرپ وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ ملٹیپل پروجیکٹس جو ہے وہ وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی بیسیس میں جتنے بھی لیکسز آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے ہمارے پاس کورس کے اندر بیسی کا لکہ فرنٹرل لینگوگزم کے اندر ہم لوگ بات کریں گے تو فرنٹرل لینگوگیزم کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس استفادی کریں گے جیسے ہمارے پاس بات کریں گے تو ہمارے پاس آتی ہے ایچ ٹی ایمل ان سی ایس ایس جاوانسکرپ بوٹس ٹرپということで اب ن ended راتے کی جستند کریں گے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ understand کرتے ہیں کہ basically HTML ہے کیا HTML کیا ہے CSS کیا ہے JavaScript کیا ہے bootstrap کیا ہے اور then ہم لوگ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم HTML کی example لے لیں یا CSS کی JavaScript کی example لے لیں تو اس کی کچھ example اس طرح سے ایک لائک اگر آپ نے گھر بنانا ہے اس گھر کا جو structure ہوگا وہ structure جو defined ہوگا وہ structure جس language کے اندر بنے گا وہ basically ہمارے پاس سٹرکچر بڑھ گئے گھر کا اس کو پینٹ کرنا اس کو اس کے در رنگ بڑھنا اس گھر کے اندر یعنی اس کی ڈیکوریشن کرنا وہ اب کس کے طرح ہم لوگ کریں گے سی ایس ایس کے طرح کریں گے اور جاوا سٹیپ بسکلی کیا ہے کہ آپ نے ایک بٹر پریس کی ہے تو آپ کا ایسی آن ہو گیا یا فین آن ہو گیا یا لائٹ آن ہو گیا یا لائٹ آف ہو رہی ہے بٹر پریس کرنے پر تو یہ جو ڈائنامک فنکشنیلٹی ہے یہ بسکلی جاوا سٹیپ کے طرح آتی ہے اور اگر آپ بوٹسٹرپ کی بات کرتے ہیں تو بوٹسٹرپ بیسکلی کیا ایک بنا نیا گھر ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے یعنی بزار سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی گھر بنانے کے لئے جیسے آپ کو پکڑ کے اسیمبل کرنا ہے یا ری ارینج کرنا ہے اور آپ کی جو چیز ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی یعنی بہت زیادہ ایزی ہے بوٹسٹرپ کے ساتھ کام کرنا لیکن اگر آپ بوٹسٹرپ پر کام کرنا چاہ رہے تو پہلے آپ کو ایسٹی ایمیل سی ایس جاوا سکرپ کا آئیڈیا ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے تو آئے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ ایسٹی ایمیل کی بات کر لیں تو ایسٹی ایمیل بیسکلی یہاں پہ میں تھوڑا سا گرافیکل پریزنٹیشن سے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں نے پیٹ اوپن کر لیا اور یہاں پہ میں اس کا سائز سوڑا سا انکریز کر لوں گا یہ میں نے اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کر لیا اب بیسک پرپس کیا اب جیسے ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں انسان ایک انسان ہے تو اس کی بھی ایک نسل دا نسل چلتی ہے سیم اسی طرح ایسٹی ایمیل کے اندر بھی کچھ براک چیز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈاکومنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک انڈیکیشن کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز آئے گی ہمارے پاس آ جائے گی ایسٹی ایمیل ٹھیک ہے تو یہ میں ایسٹی ایمیل کا ٹیگ یعنی یہاں پہ میں نے ایسٹی ایمیل کا ٹیگ لگ ایسٹی ایمیل یہ بیسیکل کیا ہے روٹ ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اب ایلیمنٹ کیا ہے یہ سارے چیز آئیسا دیکھتے ہیں آئیسا ہر ایسٹی ایم اے ایسٹی ہے یہ بیسیکل ہے مالا پاس جیئے ہیں اور اس کی دوسرfahrش دو milbranch ہیں پہلے جو اس کی برانچ ہے آپ کی پاس ایک سب سے ہٹ ہے ٹھیک ہے میں یہاںہ کر لکھتا ہا ہوں یہ اس کی جو پہلی برانچ ہے وہ ہمارے پاس ہیڈ ہے اور اس کی جو دوسری برانچ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے باڈی ہے تو یہ ہم نے اس کی دو برانچز جو ہے وہ دراؤ کر لی تو سیکنڈ اس کی برانچ کیا ہوگی ہمارے پاس باڈی یہ فرسٹ برانچ ہے یہ سیکنڈ برانچ سیم ایز ایز ہیڈ کے اندر آگے جا کے آپ دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سیم ایز ایز پھر ہیڈ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں فردر اس کے اندر چیزیں آ سکتی ہیں یعنی پوری ایک ٹری بن جاتی ہے سیم اسی طرح باڈی ہے باڈی کے اندر فردر چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے اندر ان کی سب نوٹس بن جائیں گی تو یعنی یہ کمپلیٹ ایک مرپس کیا بن جاتا ہے ایک ٹری بن جاتا ہے تو بیسکلی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈاکومنٹ بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈاکومنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو لے کے بیسیکلی کیا کیسے چلنا ہے تو HTML میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے پتہیا structure define کرتے ہیں ٹھیک ہے HTML میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں HTML کے اندر ہم لوگ text define کرتے ہیں HTML میں ہم لوگ boundaries define کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئے چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا practically perform کر کے دیکھتے ہیں کہ HTML بیسیکلی کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جب بھی ہم لوگوں نے code کرنا ہے html ہو css ہو javascript کو bootstrap ہو یا کوئی اور language ہو تو جب بھی ہمیں کسی language میں code کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک editor چاہیے ہوتا ہے ایک tool چاہیے ہوتا ہے ایک software چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو different type کے software مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو recommended ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو میں software use کروں وہ use کریں تو میں اس کا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں وہ basically ہے visual code ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے simply install کر لینا ہے easy to install ہے میں آپ کو بتا بھی تو اس کے علاوہ notepad plus plus بھی ہے even ہر ایک system کے اندر notepad بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر آپ اپنی window کے search bar میں جا کے لکھیں گے notepad تو آپ کو notepad بھی مل جائے گا آپ اس کے اوپر بھی html css javascript کا code کر سکتے ہیں even bootstrap کو code بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ کے ایک for example اگر میں code لکھ رہا ہوں اور code میں کوئی error آجاتا ہے یعنی کوئی mistake آجاتی ہے تو مجھے یہ جو software ہے یہ tool اور notepad یہ مجھے identify نہیں کرے گا کہ اس line کے اندر error آ رہا ہے same as it is اگر ہم ms word میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی spelling mistake ہو جائے تو اس کے نیچے red line آجاتی ہے یعنی وہ indication ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو انہوں کوئی mistake کریں کوئی error آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے notepad جو ہے وہ refer نہیں کرتے کیونکہ اس میں ہمیں mistakes کا پتہ نہیں چلتا code کو ہم لوگ beautifully آج ہے align نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو different tools use کرنے کا different software use کرنے کا فائدہ ہی ہو جیتا ہے کہ وہ ہمیں indication دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ mistake کر رہے ہیں اور جب ہم code کر رہے ہوتے ہیں تو like جس طرح ہم لوگ google پہ لکھتے ہیں تو وہ ہمیں suggestion دے رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز سرچ کرنا چاہے ہیں same as it is جو اچھے tools ہوتے ہیں editor ہوتے ہیں ان میں یہ suggestions بھی وہ provide کر دیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے notpad پہ آپ کام کر سکتے ہیں notpad پلس پلس پہ کام کر سکتے ہیں visual code پہ کام کر سکتے ہیں bracket software اس پہ کام کر سکتے ہیں atom ایک software اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے جس پہ آپ زیادہ comfortable آپ کام کر سکتے ہیں even sublime text پہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن جو میں use کرتا ہوں visual code ہے اور یہ یہاں میں آپ کو بتا بھی تو کہ میں simple یا کیا کرتا ہوں simple جو ہے وہ تو اگر google پہ جا کے سرچ کروں گا visual ٹھیک ہے visual studio code یا visual code میں سکتے ہیں میں لکھتا ہوں visual code ٹھیک ہے enter کرتا ہوں تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے سوری میں visual code کہہ رہا ہوں آپ نے visual studio code اس کے لئے download کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور ہوتا ہے visual studio وہ نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے visual studio code کرنا ہے visual studio جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے وہ c sharp ڈانٹ وغیرہ کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں اب ہم اس میں html css بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ کافی heavy software ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس system اتنا اچھا نہ ہو تو وہ پھر اس میں اس کو installation میں یا اس کو working میں پھر problem ہوگی تو اس لئے میں یہ recommend کروں گا کہ آپ simple جو ہے وہ google پہ search کے لئے visual code تو آپ یہاں پہ first link آجیتا ہے visual studio code آپ نے simple اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس کتنے bit system ہے ٹھیک ہے تو یہ complete اس کی detail ہے اگر میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ download ہونا start ہو جے گا اس کی document آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی update پڑھ سکتے ہیں complete description یہاں پہ لکھی ہوئے تو یہ میں نے already download کر کے install کر لیا ہے اور یہ easy to use ہے ٹھیک ہے اور install کرنے کے بعد میں یہاں پہ search کرتا ہوں visual ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دونوں visual studio بھی ہے ٹھیک ہے اور visual code بھی ہے تو آپ نے visual studio code install کرنا ہے تاکہ وہ lightweight software ہے تاکہ آپ اس کو easily operate کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم نے visual studio code open کر لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کا ہم نیک خیار رکھ لیں سب سے پہلے یہ اس کا basic جو ہے وہ interface آرہ جس پہ آپ نئی file create کر سکتے ہیں اگر پہلے سے کوئی file بنی ہوئی تو آپ اس کو open کر سکتے ہیں کوئی folder بغیرہ اگر آپ open کرنا چاہ رہے تو وہ بھی آپ open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور recent یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے different چیزوں پہ کام کیا ہوا تو یہ ان کی جو ہے وہ location یہاں پہ show کروا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں اگر explore پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم different چیزوں کو explore کر سکتے ہیں different چیزوں کو search کر سکتے ہیں یہاں پہ source control جب github وغیرہ پہ ہم کام کرتے ہیں یہ وہ چیز آ جاتی ہے یہاں سے آپ extension وغیرہ install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا account ہے جس کے اندر آپ کے account کی ڈیٹیل ہوگی اور یہاں پہ end پہ جو ہے وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس setting کا ایک button بنا ہو اگر اس پہ click کریں تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کا color یا icon وغیرہ بھی لگانا چاہتے وہ بھی لگا سکتے ہیں even extension بھی install کر سکتے ہیں اگر میں اس کا color change کرنا چاہو تو یہاں پہ دیکھیں جیسے میں یہ click کرتا تو اس کا color change ہوگا ٹھیک ہے تو it depends on you کہ آپ کو کونسا color اچھا لگتا ہے default color رکھنا چاہ رہے تو default color آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ light color ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اگر کوئی اور color کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے light default ہو گیا ہے تو یہ آپ اس طرح سے یہاں سے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی میں نے یہ color کر لیا ہے اب اس سے آگے چلتے ہم لوگ اور اگر میں چاہوں گا تو کل کو میں again اس کا color change بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اگر ایک نئی file create کرنے تو file create کرنے کے different process ہیں ایک simple آپ file کے tab پہ جائیں اور یہاں سے new file create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے file save بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ میں نے auto save کے option کو کیا کیا ہویا ٹک کیا ہویا ٹھیک ہے اب میں نے uncheck کر دیا اب اس کا مطلب کیا ہے auto save کا مطلب یہ ہے کہ جب میں file میں code کر رہا ہوں گا تو مجھے بار بار file کو save کرنا پڑے گا تو اس لئے میں کیا کرتا ہوں auto save پہ click کر دیتا ہوں کہ جو جو میں code کرنے گا وہ automatically کیا ہوتا جائے گا save ہوتا جائے گا یہ یہ بھی ایک plus point ہے video studio code use کرنے کا ٹھیک ہے تو اب میں shortcut بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ file create کرنے ہے تو اس کی shortcut کی ہے control n آپ simple control n پریس کریں اور اگر اس چیز کو آپ بند کرنا چاہے ہے simplest پہ click کریں یہ بند ہو جائے گی اور اگر آپ چاہے کہ یہ جو side side میں panel شو ہو رہا ہے اس کو آپ شو کروانا چاہے تو control b پریس کریں control b سے یہ open ہو جائے گا اور again control b پریس کریں گے تو یہ hide ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا get started note ہے اس کو آپ off کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے HTML کا code کرنا ہے اب basically HTML کے اندر دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ چیزیں کیا ہیں ایک ہے open tag اور ایک ہے ہے ہمارے پاس close tag اب جو tag open ہوگا وہ close ہوگا اس کو tag بولتے اس کو کیا بولتے ہیں tag بولتے یہ یاد رکھنا آپ نے یہ ہمارے پاس open tag اور جس میں یہ forward slash آرہی ہے یہ ہمارا کیا ہے close tag ہے پوری HTML کے اندر یہی ایک کہانی ہے کہ جس چیز کا tag open ہوگا اسی چیز کا tag جو ہے وہ close بھی ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے کیونکہ میں HTML use کرنے لگا ہوں تو HTML ہمارے پاس کیا ہے root ہے جڑ ہے تو اگر جڑ ہوگی تو اس کی different branches ہوگی نا simple تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں لکھوں گا HTML آپ یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی HTML میں لکھا ہے اس نے HTML tag کیا کر دیا close کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ایک چیز اور کر لیتے ہیں ہم اس file کو save کرتے ہیں save کرنے کا طریقہ کر کے ہے file پہ جا کے save as کرنے فرس ٹیم جب آپ file کو save کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے save as کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے code کر لیا جیسے یہ میں نے code لکھ لیا ہے اور اس کو update کرنا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا save کرنا پڑے گا لیکن فرس ٹیم کیا کرنا آپ نے save as کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں simple file میں چلا جاتا ہوں اور میں کرتا ہوں save as اب میں نے جیسے save as کیا اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اس file کو کہاں پہ save کرنا چاہ رہے تو let's suppose میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اپنے ڈیسٹوپ پہ آتا ہوں اور اپنے ڈیسٹوپ پہ آکے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ایک folder create کر لیتا ہوں اور اس folder کا نام میں نے رکھ دیا فرس کریں first lecture ٹھیک ہو گیا اچھا یہ folder save ہو گیا اب میں اس file کو جو میں نے بھی جس میں بھی code کر رہا تھے اس کو save کرنا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو ڈیسٹوپ کے اوپر آکے کیا کروں گا اس folder کے اندر save کر دوں گا اب جب file file کو save کرنا تو ایک چیز آپ نے mind میں رکھ دیا ہے کیونکہ یہ html کے file ہے تو اس کے ایک پروپری ایٹ جو ہوتی ہے وہ extension ہوتی ہے اب extension کس طرح یہ work کرتی ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں فرض کریں میں یہاں پہ اس کا نام رکھ دیتا ہوں index.txt اچھا جی اب اس file کی extension کیا ہے ہمارے پاس .txt آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ html کی file ہے code اس میں html کا ہے لیکن یہ text file ہے اب html کی file جو ہوگی اس کو ہم لوگ آف لائن یا آن لائن لیکن میں پہلے بتا دوں کہ اس کے لئے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے html فائل کو run کرنا ہے تو وہ html کے جو file ہے وہ browser کے اندر جو ہے وہ run ہوگی تو اگر میں اس file کو run کرنا چاہوں تو یہ file run نہیں ہوگی بلکہ open ہو جائے گی کیونکہ یہ txt file ہے مجھے اس کی extension جو ہے وہ change کرنے پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کی extension جو ہے وہ یہاں سے change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کی extension کیا کروں گا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی html کی file save کرنی ہے تو آپ نے اس کی extension کیا رکھنی ہے .html جب بھی html کی file create کرنی ہے جتنی مرضی file create کریں آپ اس کا name یہاں پہ میں نے index لکھا آپ اس کا name آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے extension کیا ہوگی ڈاٹ HTML ٹھیک ہے اب جیسے میں نے اس کے extension ڈاٹ HTML رکھی ہے تو اگر میں اس پہ double click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو میں نے default browser select کیا ہوا ہے یہ browser کی فائل بن کی ہے اسی طرح اندر آپ نے default browser Microsoft Edge رکھا ہوا ہے یا Google Chrome رکھا ہوا ہے تو وہ icon یہاں پہ بن کے آجے گا ہمیں اس پہ double click کرتا ہوں simple اور یہ file جو ہے وہ میرے پاس browser کے اندر open ہو جائے گی اگرچہ اس میں ہم لوگوں نے بھی تک کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے لیکن ایک چیزہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس file کو open کیا ہے تو اس نے اس file کا proper path بتا دیا ہے کہ desktop کے اوپر یہ file پڑھی ہوئی ہے کس folder میں ہے وہ ہے first lecture اور اس file کا نام کیا ہے index.html تو یہاں سے ہم لوگ idea لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو file ہے وہ browser کے اندر open ہو چکی ہے اب مزید ہم لوگ کیا کریں گے اس کو save کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے extension چیز کی ہے تو یہاں پہ وہ error آ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں simple یہاں پہ ہم لوگ click کرتے ہیں یا آپ file پہ click کر لیں open file اور sorry یہ new file آ گئی ہے simple new window open file یا open folder چلے میں open folder کر لے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں first lecture select کیا select folder اب میں نے کیا کر لیا complete folder جو وہ open کرے اب یہ index.txt file مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو کیا کروں گا simply delete کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ میرے پاس html کی file چاہے وہ آ چکی ہے done ڈکے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب میں آپ کو ایک اور طریقہ گار بتا دوں اب ہم نے html کا tag لگا دی اب html کا جو first child ہے جو first اس کی branch ہے وہ کیا ہے head ہے تو اس کا مطلب ہے Marcel ڈکے rep میں آپ نے اسٹرکچر لکھنا ہے اب اس میں چاہے آپ کی ویب سیٹ جتنی مرضی بڑھی ہے ٹھیک ہے ایک فائل میں ایک دفعہ یہ سٹرکچر آئے گا بار بار پی نہیں کرنا ایسا بالکل نہیں کرنا کہ سٹرکچر لکھ لیا کاپی گیا اور اس کے نیچے اگین ایسٹرکچر سٹرکچر سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بالکل رونگ کنسپٹ ہے ایک فائل کے اندر جسٹ ایک ہی دفعہ آپ نے جو ہے وہ سٹرکچر لکھنا ہے اور اسی کے اندر چاہے آپ دس ہزار لائنوں کا ایک لاکھ لائنوں کا کوڑ لکھ لیں یہ آپ کا بیسک سٹرکچر بن گیا ہے اور اس کی ترتیب یہی ہوگی ایسٹرکچر کا ٹیگ اوپن ہوگا ٹھیک ہے پھر ایسٹرکچر کا ٹیگ کیا ہوگا کلوز ہوگا پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹیگ اوپن ہوگا وہ ہیڈ کا ٹیگ اوپن ہوگا اور ہیڈ کا ٹیگ کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے سیم اسی طرح باڈی کا ٹیگ اوپن ہوگا اور باڈی کا ٹیگ کلوز ہوگا اب ایسا بلکل نہیں کرنا کہ باڈی کا ٹیگ ہیڈ سے پہلے آ رہا ہے یا باڈی کا ٹیگ ہیڈ کے ٹیگ کے اندر آ رہا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھیں جس ترتیب سے یہ چیزیں لکھی ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ہی آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور کیونکہ یہ ایک سٹینڈر ہے اس کا سٹرکچر دی فائن کرنے کا اب فرض کریں باڈی کے اندر میں کوئی بھی ٹیکس لکھ لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں جی پیرا گراف ٹھیک ہے اور میں اس کو سیف کرتا ہوں اب دیکھیں جب بھی آپ نے کیونکہ میں نے آٹو سیف کے آپشن ٹک کی ہوئی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کیس اگر کوئی آپ اور سوفیر یوز کر رہے ہیں سب لائم ٹیکس یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور سوفیر ٹور یوز کر رہے ہیں ایڈٹر یوز کر رہے ہیں ایڈٹر یوز کر رہے ہیں ایڈٹر کا کورڈ لکھنے کے لیے اور اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آٹو سیف کے آپشن نہیں ہے تو یہ ایک چیز مائن میں رکھنی ہے بلکہ اس کو عادت بنا لے کہ جب بھی آپ نے کورڈ کو ایڈٹ کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے ایڈٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی کورڈ کے اندر پیرا گراف لکھتا ہے تو یہ میں نے ایک نئی لائن لکھئے اب میں اگر اس وی کو کپی کرکا کنٹرول سی اور اندر پریس کرکا کنٹرول وی کروں گا تو یہ میں نے ٹیکسٹ کو نیچے بھی پیسٹ کر لیا ہے اسی طرح میں اگر کنٹرول وی کروں گا کنٹرول سی سے کپی کر لیا اور کنٹرول وی سے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے اب میں نے فائل کو ایڈٹ کر دیا میں نے تین پیرا گراف لکھ دیا اب یہ کوڈ ایڈٹ ہوا ہے اب اگر فرض کریں میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ریز کر دیا backspace سے ٹھیک ہے ڈلیٹ کر دیا میں نے اب میں نے laboratory کو کیا کر دیا update بھی کر دیا اور delete بھی کر دیا تو جب بھی آپ code کے اندر کوئی چینجن کریں چینجن کس طرح کی ہو سکی کوئی چیز یا تو آپ نے added کی ہے یا نئی چیز add کی ہے update کی ہے یا کوئی چیز delete کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ctrl s ایک دفعہ فائل کو کیا کرنا ہے سیو کرنا ہے اب میں نے کنٹرول ایس کیونکہ میری فائل تو ویسے بھی آٹومیٹکلی سیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے کنٹرول ایس پریس کر لی اب میں کیا کرتا ہوں میں براوزر پہ جاتا ہوں اور براوزر پہ جا کے اب میرے پاس کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے وہ چینجنگ تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو ریفرش نہیں کریں گے یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے ریفرش کی ہے تو میرے پاس دو پیراگراف آگئے ہیں ٹھیک ہے سیم ایس ایس اگر میں کیا کرتا ان کو کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول بھی سیو اور اگین کنٹرول ایس پریس کروں گا سوری اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اپنے براوزر میں اگین کنٹرول آر سے ریفرش ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس چار پیراگراف آ چکے تو جب بھی آپ نے کوڈ میں کوئی بھی چینجنگی کرنی ہے تو اس کو آپ نے سیو اور ایڈڈ کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیزیں موڈیفائی کرتے ہیں تو آپ نے اس فائل کو جسٹ ون سے ایک دفعہ سیو کرنا اور بار بار سیو کرنا جیتے دفعہ آپ کوڈ میں چینجنگ کریں گے اور چینجنگ کرنے کے بعد آپ نے براوزر پہ جا کے کیا کرنا ہے اس کو ریفرش کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ چلو یوریل تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں وہی یوریل آرہا ہے جس یوریل کے اپن ہماری فائل جو ہے وہ سیو ہے تو اکثر آپ نے جیسے میں بھی کیا سرچ کرتا ہوں میں سرچ کرتا ہوں گوگل میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو یہاں پہ دیکھیں گوگل کا یہ اڈریس یہ جو اڈریس لکھا ہوئے یہ یوریل یہاں پہ تو نہیں آرہا اس میرے کہ یہ جو اپروچ ہم لوگ یوز کریں یہ رانگ اپروچ ہے یہاں پہ یہ چیز نہیں آنے چاہیے جیسے یہ گوگل لکھا ہو آرہا ہے سیم ایسٹیز یہاں پہ لیکچر یا کوئی اور چیز لکھی ہوئے آنے چاہیے یہ کمپلیٹ فائل کا یوریل نہیں آنا چاہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیسک روٹ جو ہے وہ ایچ ٹی ایمل ہے اس کی آگے فردر سب برانچیز ہیں لائک ایک اس کی فرسٹ برانچ ہیڈ سیکنڈ برانچ باڈی باڈی کے آگے سب برانچیز شروع ہو جاتی ہیں ہیڈ کے اندر سب برانچیز شروع ہو جاتی ہیں سیم ایسٹیز اب ہم موو کرتے ہیں اس کو پریکٹیکل کیسے دیکھ سکتے ہیں تو ہیڈ کی اندر اب ایک چیز ایک چیز یا ایک برانچ اس کی آپ کہلے آتی ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹائٹل اب ٹائٹل کیا ہے ٹائٹل بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا یا جو کوڈ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے وہ ٹائٹل آپ اپنے مرز سے رکھ سکتے ہیں جیسے میں کہہ لکھوں گا فرسٹ لیکچر سیف کیا اور سیف کرنے کے بعد اگر میں اس کو میریمائز کرتا تو یہاں پہ دیکھ ریفرش کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس کیا آگیا ہے فرسٹ لیکچر آ چکے ٹھیک ہے یہاں پہ میری فائل کا پاتھ آ رہا ہے اور یہ یہاں پہ کیا ٹائٹل میرا چینج ہو گیا اور جس وے میں ہم لوگ لکھ رہے ہیں یعنی لوگ نے دو ورڈ لکھے فرسٹ اور لیکچر اس کا فرسٹ فرسٹ لیکٹر میں نے کپٹل لکھا ہے اور سیم ایس ایس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیم ایس ایس اسی طرح یعنی فرسٹ کا فرسٹ لیکچر کا لیکچر کا لیکٹر 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 ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھیں جس طرح سے لکھیں کسی طرح سے آٹپوٹ براؤزر پر شو ہوگا اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس ہیڈ کا ٹیگ اب مزید ہیڈ کے اندر اور بھی کافی چیزیں ہیں جس کو ہم آجسہ ساگے کورس کے اندر دیکھیں گے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایچ ٹی ایمل ہیڈنگز کی ٹھیک ہے ایچ ٹی ایمل ہیڈنگز کیا ہے اور اس کو کس پرپس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ نارمل جب سٹونٹ ہوتے ہیں بلکہ میں تو ابھی بھی سٹونٹ ہوں اور آپ لوگ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نائن ٹین کے اندر یا بورڈ کے ایکزیمز کے اندر کیا کرتے ہیں مارکر کا استعمال کرتے ہیں مارکر کیا ہوتی ہے ہیڈنگز دینے کے لیے آپ کو ایسے لکھ لے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے آیا اردو میں ہو یا انگلیش میں ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایک ہیڈنگ یوز کرتے ہیں اور پھر پین کے ساتھ اس کے نیچے ڈسکریپشن لکھتے ہیں سیم ایس ہم لوگ جب ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹ جیسے میں ابھی آپ کو ایک ایک ایگزیمپل بھی دیتا ہوں یہاں سے میں براؤزر پر سرچ کرتا ہوں جیسے میں نے گوگل سرچ کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ٹیکس لکھا ہوا ہے گوگل کافی بڑا آپ کو نظر آرہا اور پرامیننٹ ہو رہا ہے اور یہ جو لکھا ہوا ہے جی میل ایمیجز ایونٹ سائنن آئی ایم فیلنگ لکی گوگل سرچ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے تو میں اس کو اگر انڈیکیٹ کرنا چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ بیسکلی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے اور یہ سیمپل جو ہے وہ ٹیکس لکھا جس کو ہم لوگ پین سے جس طرح ہم لوگ پین سے ٹیکس لکھتے ہیں سیم ایسیٹ جب ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس ویب سائٹ کے اندر کچھ چیزیں بولڈ لکھی ہوتی ہے یعنی موٹے موٹے روف میں لکھی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں نارمل ٹیکسٹ کے اندر لکھی ہوتی ہے کچھ چیزیں بولڈ ہوتی ہے وہ بیسکلی ہمارا فوکس کرواتے ہیں کہ یہ چیز بہت ایپورٹن اس کو پڑے اور اس کے نیچے ہم لوگ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ ایچ ٹی ایمیل سی ایسیس یعنی جو ابھی کورس کرنے اس کے اندر ہم لوگ انہیں ویب ڈیویلمنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہو تو ویب ڈیویلمنٹ کے اندر بھی ہمیں کچھ چیزوں کو بہت پرومینٹ رکھنا پڑتا اور کچھ کو ہم لوگ نارمل ٹیکسٹ کے اندر لکھتے تو پرومینٹ چیزوں کرنے کے لیے ہم لوگ کیا لکھیں گے ہیڈنگز ٹیک ہے اب ایچ ٹی ایمیل میں ہیڈنگ پرومپر یہ کیا ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے جو کہ ماری پوری بارڈ کو کیا کہتا کنٹرول کرتا سیم جیسی طرح یہ جو ہیڈ ہے جو ماری پوری ویب سیٹ کو کنٹرول کرے گا بارڈ کے تار جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا ہیڈ کنٹرول کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہیڈنگز کے لیے کون سا ٹی ایگ ہوگا یہ بے وکوفی نہیں کرنی آپ لوگ کہ آپ نے لکھ دینا ہے ہیڈنگ ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسے ہمیں پری ڈیفائن یعنی پہلے سے ڈیفائن کر دیا کہ آپ نے کسی بھی چیز کا ڈیوز کرنا تو اس کے لیے آپ نے کیا ورڈ یا کیا لیٹر یوز کرنا ہے اب ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے ایچ کا ڈیگ لکھیں گے ٹھیک ہے ایچ کا ڈیگ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ہیڈنگ لکھ دی ہیڈنگ کتنے ٹیگ ہیں چھ ترہ کی ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایچ تو میں نے لکھ دی یہ ہیڈنگ ہیڈنگ وان ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کیا کرتا ہوں ہیڈنگ لکھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوگا ہیڈنگ ٹو اور اسی طرح اگر میں ہیڈنگ لکھتا ہوں ہیڈنگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کھاؤگی ہیڈنگ سکس ہوگی تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنی ہیڈنگ سکس ٹائپ ہیڈنگ اب ایک چیز یاد رکھنا بہت سارے سوال مائن بھی یہ کوس کسی آتا ہے کہ ہمیں 100 ٹائم ہیڈنگ کو یوز کر لے تو کیا 6 ہیڈنگ کے بااد ہم 7 ہیڈنگ بھی لگا سکتے ایسا بلکل نہیں کرنا البتہ ہیڈنگ اب ہیڈنگ ون جو ہیڈنگ سب سے بڑی ہیڈنگ سب سے چھوٹی ہیڈنگ میں یہاں پہ کمپیرزن بھی آپ کو دکھا دیتا میں لکھتا ہوں ویلکم ٹو ویپ دیویلیمیٹ کورس اوکی اسی ٹیکسٹ کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر ٹھیک ہے سیف کیا اور اسی ٹیکسٹ کو میں ہیڈنگ ٹو کے اندر بھی پیسٹ کر سیف کیا سیف کرنے کے بعد میں براؤزر پہ جاؤں گا اور براؤزر پہ جا کے کیا کروں گا اس کو ریفریش کروں گا یہاں پہ دیکھیں جو ہیڈنگ ون ہے ٹیکس سیم ہے مدھ تو یہ بیسکل ڈیفرنس ہے کہ ہیڈنگ ون سب سے بڑی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ڈو اس سے چھوٹی ہے ہیڈنگ 3 اس سے چھوٹی اور سب سے چھوٹی ہمارے ہیڈنگ کر دیا سیم اسی طرح اگر میں بٹن کا ٹیگ لگانا چاہ رہا ہوں تو میں لکھوں گا بٹن اور بٹن کا ٹیگ دیکھیں میرے پاس آ چکے ہیں سیم اگر میں بڑی کا ٹیگ لگانا چاہ رہا تو میں سیمپل لکھوں گا بڑی میں کوئی بریکٹ نہیں لگاؤں گا ٹھیک اور بڑی کا ٹیگ اوپن اور کلوز ہو گا میں اس کو رموو کر دوں گا اور یہ جو سٹرکچر پورا لکھنا چاہ رہے اور آپ سمجھ رہی اور آپ کہ رہے یعنی جس طرح بھی میں لکھا پہلے ایش ڈیو لگا پھر ہیڈ لگا آپ سمجھ رہے آپ شورٹ وی میں جانا چاہ رہے آپ کیا کر سمپل سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا فائل کو سیو کر لینا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ نے کیا کر لینا فائل کو سیو کر لینا جیسے میں نے فائل کو سیو کیا ورنہی نئی بناتا ہوں اور اب میں جو شورٹ کٹ کی بتانے لگ ہوں اس میں شورٹ کٹ کی انٹر کرتے اور کوئی بھی کو نہیں آتا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ فائل سیو نہیں ہے پہلے فائل کو سیو کریں پہلے شورٹ کٹ کی آپ پاس جو پر پر کریں جیسے میں کیا کرتا اس کو پورا سٹرکچر بن کے آ چکا ہے اب اس میں دو تین چیزیں نہیں ہے جو کہ آپ کے لئے نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے ٹینشن نہیں کام کرے گا لیکن آپ نے ہٹانا نہیں ہے اس لئے نہیں ہٹانا ہے کیونکہ یہ جو ٹیگ براوزر کو بتاتا ہے کہ ہم ایش ٹیمل کا کون سا ورزن یوز کر رہے ہیں ڈاک ٹائپ کا مطلب ہے ڈاک ٹائپ یعنی جو ہم ٹیمل یوز کر رہے ہیں اس سورجین ٹھیک ہے اس کے لابہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ٹیک کے لینگ تو لینگ کا مطلب ہے لینگویج اور یہاں پہ لینگویج کون سی آرہی ہے انگلیش ان کس کو ریپریزن کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو ہٹا بھی دیں گے سے آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک تو ہم بات کر رہے تھے ہی ڈگ ہم لکھ دی تھی welcome to web development course اگر ہم نے کیا کرنا heading تو define کر دی اور اگر ہم دیکھیں براوزر میں تو ہمارے پاس ایک heading آگی ہے welcome to web development course اب میں کیا کرنا چاہا رہا رہا میں is heading لکھ نیچے paragraph لکھنا چاہا رہا تو html کے اندر paragraph کے لئے proper tag جس کو لکھتے ہیں p p for paragraph آپ نے simple p لکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو emet ki abbreviation ہے پہ لکھنے enter hit کرنے یعنی enter key press کرنے اور یہاں paragraph آخر اور close ہو گئے ٹھیک ہے اگر اس میں text لکھنا چاہ رہے ایک طریقہ کر یہ ہے کہ in this course we will do پوری english لکھوں دوسرہ طریقہ یہ ہے کہ dummy text لکھنا dummy کا مطلب ہے fake text لکھنا چاہا رہا تو میں کیسے لکھوں میں لکھوں lorem اور اور کتنے ایک پیراگراف میں ورڈز ہونا چاہتے ہیں میں نے لکھا ہے پانچ ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے لارم 5 اینٹر کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانچ ورڈز کا ایک پیراگراف میرے پاس کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں مدل بھی اس سے زیادہ لیندھ کا پیراگراف کریٹ کرنا چاہ رہا تو میں کہہ لکھوں گا لارم ون ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ون ہنڈرڈ لیٹر ورڈز کا میرے پاس ایک پیراگراف کریئٹ ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا لمبا چوڑا پیراگراف یہ آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ ویڈیو سوڈیو کوڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کا پلاس پوائنٹ ہے اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ لارم کے بعد میں نے سپیس دے دی اچھی خاصی یہاں پہ آپ کو نظر بھی آرہی ہے یہ سپیس ٹھیک ہے یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہے یہ بسکلی سپیس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن جب میں اس کو سیو کر کے براؤزر پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھے ریفرش کیا تو یہاں پہ تو کوئی سپیس نہیں آرہی ہے کیوں سپیس نہیں آرہی کیونکہ بسکلی جو ہے وہ اس سپیس کو جو ہے وہ ریڈ نہیں کرتا اس سپیس کے لئے پروپرا ایک ٹیگ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پری کا مطلب ہوتا ہے پری ڈیفائنڈ جیسے میں نے لکھا ہے لارم اس کے بعد میں نے سپیس دی دی میں لکھوں گا اپسنڈ اب جیسے مطلب پری ڈیفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈیفائنڈ کیا ہوا ایسے ہی براؤزر پہ شو ہوگا اب یہ سپیس کے لئے میں نے اگین جو ہے وہ یہاں پہ سپیس دی دی اب پری کے ٹیک کے اندر یہ سپیس شو ہوگی جبکہ پیرا گراف کے ٹیک کے اندر وہ سپیس کو ریپریزنٹ نہیں کرے گا تو یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک منٹ میں کیا کرتا ہوں ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پری کے ٹیک کے اندر ہمارے پاس کیا رہا ہے ایک تو ٹیکسٹ کا سٹائل بھی چینج ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس سپیس بھی آ رہی ہے جس طرح سے ہم لوگ نے ایسٹی ایمل کے اندر ڈیفائنڈ کیا ہوا تھا اور اگر آپ ایک چیز اور دیکھیں میں زوم کر لے تو کنٹرول پرس کر کے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پیراگراف رہنڈنگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ یہ اتنی سپیس لے کے پھر سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ بائیڈ فولٹ اس ٹیک کے اوپر جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ٹیک ہے اور اگر ہم اس ٹیک کو ڈی بگ کرنا چاہے ٹیک ہے ڈی بگ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ گوگل کروم یوز کریں یا موزیلا فائر فاکس یوز کریں یا کوئی بھی براؤزر یوز کریں آپ نے سیمپل رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ اگر کروم یوز کریں تو انسپیکٹ ایلیمنٹ لکھ ہو آئے گا اور اگر آپ موزیلا فائر فاکس یوز کریں تو اس میں انسپیکٹ لکھ ہو آئے گا اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی اوکے تو اس کی سیٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے میں یہی فائل آپ کو گوگل کروم میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں گوگل کروم کے اندر ٹھیک ہے جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں اوکے یہی فائل ہمارے پاس گوگل کروم میں اوپن ہو گئے رائٹ کلک کرتا ہوں انسپیکٹ اس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں ایلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پاس کمپلیٹ ایچ ٹیبل کا کوڈ نظر آ رہا ہے اور اگر آپ چاہے تو یہاں سے بھی کوڈ کو ایڈٹ کر سکتے لیکن یہاں سے کوڈ ایڈٹ جب کریں گے اور جیسے وہ بروزر ریفریش ہوگا وہ واپس کوڈ چیج ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پرمنٹلی کوڈ چیج ہوگا آپ کے اس فائل سے کوڈ والی فائل سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کمپلیٹ ایچ ٹیبل کا کوڈ آ رہا ہے باڈی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہیڈنگ کے ہیڈنگ کے اندر ایک پیرا گراف ہے ایک پری کا ٹیگ ہے جیسے میں پری کا ٹیگ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پری کے ٹیگ کو کیا کر رہا ہے ہائیلائٹ کر رہا ہے بروزر ٹھیک ہے اور اس میں جو جو چیزیں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے وہ یہاں سے نیچے سے بھی آپ کو پتا چل سکتی ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ دیکھو مارجن لے رہا ہے ون پکزل کا اب یہ مارجن کیا ہے اب یہ دیکھیں یعنی وہ سپیس لے رہا ہے تھرٹین جی بی کے اوپر سے سپیس لے رہا ہے اور باقی سپیس وہ نیفٹ رائٹ سے لے رہا ہے اور یہ بس اس کا ٹیکسٹ ہے اب یہ مارجن پیڈنگ کیا ہے یہ آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اب یہ بیسک پرپست آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا کس طرح سے چیزیں ہم لوگ ڈی بگ کرتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں مزید ایچ ٹی ایمل کے ٹیکس کی تو فرض کریں میں ایچ ٹی ایمل کے اندر کوئی ایمیج لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایمیج لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ آسان کام پروفیشنل کام کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے پہلے کوئی ایک ایمیج رون لیتا ہوں جیسے یہ اس میں میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ایمیج پڑی ہوئی تو وہ میں ایمیج پہلے لے لوں ایک اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر ہم لوگ ایمیج کس طرح سے لگا سکتے ہیں جسٹ ویٹ ای منٹ اوکے یہ ایمیج پڑی ہوئی ہے اور اس ایمیج کو میں نے کوپی کر کے اس بروزر کے اندر رکھ لیا اس فولڈر کے اندر رکھ لیا یہ ایمیج میں پہلے آپ کو دکھا بھی تھا یہ ایمیج ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایمیج پڑی ہوئی اور اس ایمیج کو میں اب ایچ ٹی ایمل میں لگانا چاہ رہا ہوں تو ایک چیزہ آپ نے یاد رکھتی ہے ایمیج جیسے یہ والی ایمیج ہے تو اس ایمیج کو بھی میں یوز کر سکتا ہوں اور یہ ایمیج یوز کرنے کے کچھ نقصان بھی ہے اور کچھ فائدے تو خیر نہیں ہے نقصان ہی ہے تو میں پروفیشنل وے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ ایمیج لگائے تو جس فولڈر کے اندر آپ کی فائل ہے اب اس فولڈر کے اندر میری یہ کوڑ والی فائل ہے اور یہ میری ایمیج ہے تو اسی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں ایمیج کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہے آئی ایم جی کا ٹیگ ہے اس میں اب ایک چیز آگئے سورس اور سیکنڈ ٹھنگ کے آگئے آلٹ آلٹ کا مطلب تہا آلٹرنیٹیف کیا اگر ایمیج شو نہیں ہوگی تو آلٹرنیٹیف کے اندر جو ٹیکسٹ ہم لوگوں کو لکھیں گے وہ بیسیکلی کیا ہوگا شو ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ایمیج شو نہیں ہوگی تو آلٹ کے ٹیگ میں جو ہم لوگوں نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا شو ہوگا تو یہاں پہ اگر میں ایمیج کا نام لکھتا ہوں نون ڈاٹ پی اینجی اب دیکھیں نا کیونکہ سیف فولڈر میں میرا کوڈ بھی پڑا ہوا ہے اور سیف فولڈر میں میری ایمیج بھی پڑی ہوئی تو میں نے جس نام لکھا ہے اور اس نے ایمیج کو پک کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایمیج کا نیم ہے اور یہ اس کی کیا ہے مال پاس extension extension ہے ڈاٹ پی اینجی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو یہ اس کی extension ہے ڈاٹ پی اینجی اوکے اب میں اس کو سیف کرتا ہوں اور سیف کر کے اگر ہم براؤزر پہ جائیں گے ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایمیج ہمارے پاس شو ہو گیا ہے اور ان کیس اگر فرض کریں میں اس کی extension غلط لکھتا ہوں میں پی اینجی لکھتا ہوں جی پی جی اب میں نے extension غلط کر دی اب وہ ایمیج شو میرے پاس نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے اس کی extension ہی غلط لکھتا ہوں لیکن اب میں alter لکھتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں text based image ٹھیک ہے سیف کیا اب میرے پاس کیا ہو رہا ہے میرے پاس image شو نہیں ہو رہی لیکن میرے پاس جو alternative text وہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب again میں اس کی extension کیا کر دیتا ہوں ٹھیک کر دیتا ہوں save کیا اور refresh کیا اب آپ کہیں گے کہ text نہیں شو ہو رہا text اس form میں شو ہو گا جب image شو نہیں ہوگی اور let's suppose اگر آپ نے image کا name بھی غلط لکھتا ہے تب بھی اس case میں image شو نہیں ہوگی بلکہ alternative میں لکھا text شو ہوگا ٹھیک ہے تو اب ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنے نہیں ہے کہ آپ نے height کے بعد آپ لکھیں گے 200 ٹھیک ہے save کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی height بھی کم زیادہ کر سکتے سیم اس کی width بھی change کر سکتے تو انشاءاللہ اس کے بعد next lecture میں ہم لوگ دیکھتے ہیں مزید HTML text کو تب تک کے لیے اللہ حافظ